یا مہدی مددی تو صحیح اس سے اس سے بات تو کرو پرودگار تو جانتا ہے جوان ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے جوان ہے گناہ ہو جائے نہیں بچ پا رہا گناہوں سے نہیں چھوٹتے گناہ بھئی انسان ہے نا دنیا بھی ایسی پورا شوق ہو گئی ہے گناہ بھی سستہ ہو گیا ہے ہر چیز آسانی ہے نا آج کے اب یہ کس سے کہے کسی سے نہیں کہو خدا کی بارگاہ میں جاؤ پرودگار تو جانتا ہے میری کمزوریاں کیا ہیں تو جانتا ہے مجھے میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں بھرودگار تو خالق ہے تو چاہے تو سب کر سکتا ہے بھئی یہ جو ہارڈویر ہے اندر اور اس کے اندر سوفیر ہے ہارڈویر اس کے اندر سوفیر ہارڈویر سب کے پاس ہے سوفیر میں ہی سب کے فرق ہوتا ہے نا مطلب ایک آدمی گناہ کو دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے گناہ دیکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے ایک گناہ دیکھتا ہی گر جاتا ہے مسئلہ کس کا ہوتا ہے آڈویر کا ہے سوفیر کا پرولم ہے سوفیر کمزور ہے یہ یوں کہلیں کہ اس کے اندر بگز آئے ہوئے ہیں آج کل کی جوانوں کی جوان میں اور اس بگز کی وجہ سے وائرس بہت جلدی آئے جاتا ہے تو اب کیسے صحیح ہوگا یہ کون صحیح کرے گا آپ اس کی بارگاہ میں آنسو بھائیں وہ آپ کا سوفیر اپڈیٹ کر دے گا بھائی اولیاء خدا گناہ کیوں نہیں کرتے تھے یا مطلب اور تھوڑا سا آئیں قرآن کا بہترین واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے زولیخہ سامنے ہیں سات دروازے بند ہیں سات دروازے بند ہیں یعنی انسان اس طرف آ گیا کہ ڈیڈ اینڈ ہے سامنے گناہ لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ مطلب زولیخہ کو مطلب تمہارا شوہر کیا سوچے گا یا کیا کچھ نہیں خالق پرودگار تیری بنا چاہتا خدا نے کیا کیا اصلاح حضرت یوسف ہو زولیخہ تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی شیطان نظر آ رہا تھا کیسے ہوتا ہے یہ واقعہ ایسے نہیں ہے قرآن ایسے قصے میں نہیں کر رہا یعنی جب آپ خدا کی طرف جائیں گے خدا آپ کے لئے گناہ کی لذت کو ختم کر دے گا لذت گناہ نہیں رہے گی یعنی آپ کے اندر طاقت آ جائے گی اس لئے کہتے ہیں کہ لذت ترک لذت میں ہے اصل لذت ترک لذت میں خوب کر کے تو دیکھو ایک دفعہ پھر جو مزہ آئے گا خدا کی بارک پرودگار سب کچھ تھا مگر میں نے تیری وجہ سے رجب علی خیات گھر میں گناہ موجود ہے کوئی نہیں ہے ہاں دروازہ بند کر کے آتا ہوں دروازہ بند کرتا ہے کیا کیا کہاں پرودگار کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سب کچھ ہے تیری خاطر دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں تو میری خاطر کیا کرے گا کہاں جیسے ہی باہر گئے پرودگار نے عالم برزخ کھول دیا یعنی ترک لذت اس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے کہ کائنات اپنے دروازے کھل دیتی ہے بندے کے لیے کہ اے بندے میں نے ان ساری چیزوں کو تیرے لیے بنایا ہے مگر تجھے میں نے اپنے لیے وہ اپنے ساری مگر تجھے میں نے اپنے جا رہا گئے موسیقی